اسلام علیکم ناظرین ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زنداباد کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا چین کے ایک مشہور کہاوت ہے کہ ہزار میل کا سفر بھی ایک پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے اور ایسا ہی ایک پہلا قدم پاکستان نے آج سے پچاس سال پہلے اٹھایا تھا اور آج الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ہزار میل کا وہ سفر تیہ کر لیا ہے بلکہ یہ سفر جدت کی جانب مزید جاری ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کی ایچ ای ٹی آج پاکستان کی بھی بیک بون بن چکی ہے لیکن ناظرین یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ ایچ ای ٹی یعنی ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کس طرح سے مارزے وجود میں آئی اور کس طرح سے یہ ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے آج پاکستان کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ناظرین پاکستان کو یہ بڑا اور پہلا قدم اٹھانے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ مکمل تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین پاکستان کو آزادی کے بعد جو جنگی سازو سامان ملا تھا وہ دوسری جنگ عظیم کا پرانا سازو سامان تھا پھر انیس سو چوون اور انیس سو باسٹھ میں پاکستان امریکہ سے ایم فورٹی سیون اور ایم فورٹی ایٹ سیریز کے ٹینکس خریدنے میں کامیاب ہو گیا اور ناظرین اس کے بعد پھر انیس سو پینسٹھ کی جنگ پاکستان پر مسلط کی گئے جس میں ان ٹینکوں کا استعمال کیا گیا لیکن جنگ ختم ہونے پر پاکستان پر امریکہ کی جانب سے پابندی لگا دی گئی کہ پاکستان امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے جنگی سازو سامان نہیں خرید سکتا اور نہ ہی کوئی ایسی ڈیل کر سکتا ہے ناظرین کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ کے ویپنز کی حالت کسی کبار سے کم نہیں ہوتی زیادہ تر ویپنز جنگ میں ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں وہ چلانے کے قابل نہیں رہتے مطلب انہیں مینٹینس کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ جنگ کے بعد آپ کا جنگی سازو سامان کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے اور یہ کمی پوری کرنے کے لیے مزید جنگی سازو سامان خریدنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے کیونکہ معاملہ ملک کے تحفظ کا ہوتا ہے تو ناظرین 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان کے تمام بڑے ویپنز کو منٹینس کی ضرورت تھی اور پاکستان کو نئے اور جدید ہتھیاروں کی بھی ضرورت تھی چاہے وہ فائٹر جیٹس ہوں یا پھر ٹینکس لیکن ناظرین امریکہ کی پابندی کے بعد یہ بہت مشکل ہو چکا تھا کیونکہ پاکستان پہلی مرتبہ کسی ایسی پابندی کا سامنا کر رہا تھا اور مشکل یہ تھی کہ ہمارے پاس زیادہ تر ویپنز ویسٹن طرز کے یا پھر ویسٹن ٹیکنالوجی پر مبنی تھے اور انہیں منٹینس کے لیے بھی کہیں اور نہیں مگرے بھی بھی بھیجا جانا تھا یو ایس اوریجن ایم فورٹی سیون اور ایم فورٹی ایٹ کی منٹینس تو نہیں کر سکتا تھا لیکن اپنے فلیٹ کو پورا کرنے کے لیے پاکستان نے چین سے انیس سو پینسٹ اور انیس سو چیسٹ میں دو سو ٹی فٹی نائن ٹینکس خریدے پھر اسی طرح انیس سو پینسٹ سے انیس سو سٹھ سٹھ تک مزید پانچ سو پچاس ٹینکس خرید لیا گئے لیکن ناظرین مشکل یہ تھی کہ ان ٹینکوں کی دیکھ پھال کے لیے منٹینس کے لیے اوورہلنگ کے لیے ہمیں پھر کسی دوسرے ملک کا ہی سہارا لینا پڑتا پہلے مغربی ممالک ہماری مجبوری تھی اور اب چین بن چکا تھا اس طرح ٹینکس کئی مہینے فلیٹ سے آؤٹ بھی رہتے اور خرچہ بھی ڈبل ہو جاتا تھا تو ناظرین یہاں سے پہلی سوچ نے جنم لیا کہ کیوں نہ کوئی ایسی فیسیلٹی قائم کی جائے کہ جہاں کم از کم ہم ان ٹینکس کی منٹینس کر سکیں ناظرین اس پرپس کے لیے پاکستان سب سے پہلے ایک بڑی ٹینکوں کے بڑی ورکشاپ منٹین کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا تاکہ پاکستان اس معاملے میں خود کفیل ہو سکے تو ناظرین اس کام کے لیے پاکستان نے چین کے ساتھ کولیبریشن کی اور چین کی نورینکو کمپنی کے ساتھ معاہدہ تیپ آ گیا وہ اس طرح کے بڑی ورکشاپ قائم کرنے میں چین ہماری مدد کرے گا ناظرین تب اسے نورینکو کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا یہ منسٹری آف مشین بلڈنگ انڈسٹری آف چائنہ تھی جو کہ بعد میں نورینکو گروپ کے نام سے سامنے آئی ناظرین جولائی 1971 میں یہ پروٹوکول سائن ہوا اور 1979 میں ہیوی ری بلڈ فیکٹری چینیز ٹیکنالوجی اور ہیلپ کی وجہ سے مکمل طور پر اسٹیبلش ہو چکی تھی اور اس دوران پاکستان کے فلیٹ میں ٹی سیریز کے ٹینکس بھی شامل ہو چکے تھے یعنی پاکستان کے پاس 800 کے قریب ٹی سیریز ٹینکس موجود تھے تو ظاہر ہے کہ اس ری بلڈ فیکٹری کو اگر نہ بنایا جاتا تو پھر لازمی بات ہے کہ یہ ٹینکس ری بلڈ کرنے کے لیے دوبارہ چائنہ بھیجے جاتے جو کہ زیادہ خرچہ تو ہوتا ہی اور اس دوران ٹینکس فلیٹ سے بھی آؤٹ رہتے ناظرین 1979 میں اس فیکٹری نے اپنے پہلے ری بلڈ ٹی فیفٹی نائن ٹینکس ری بلڈ کرنا شروع کر دیے جس کا افتتاہ اس وقت کے پریزیڈنٹ جنرل زیالحق نے کیا تھا ناظرین اس کے بعد سویت یونین افغانستان پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اس خطے کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں دوسری طرف امریکہ کو موقع مل جاتا ہے کہ کسی طرح سے سویت یونین کو افغانستان کی دلدل میں تباہ کر دیا جائے اور ہمیں بھی خطرہ تھا کہ گرم پانیوں کے چکر میں سویت یونین پاکستان کی جانب نہ بڑھ جائے اور ناظرین یوں پاکستان اور امریکہ ایک بار پھر اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیتے ہیں پاکستان سویت یونین کو ڈبونے میں مدد دیتا ہے اور امریکہ پاکستان سے دوسری میلٹری ڈیلز کر لیتا ہے جیسا کہ ایف سکسٹین جنگی تیارے ناظرین ان ڈیلز میں پاکستان پچھلے ریکارڈز کو دیکھتے ہوئے کچھ اور بھی زبردست ڈیلز کرتا ہے جو کہ پاکستان کی ری بیلٹ فیکٹری کو مزید طاقتور اور جدید بنا دیتی ہیں ناظرین یہ ڈیلز ہی ہمارے یو ایس اوریجن اپی سی یعنی آرمڈ پرسنٹ کیریز کو ری بیلٹ اور یو ایس اوریجن ہی یو ایس بیلٹ اٹرلی گنز کو ری بیلٹ کرنے کی ناظرین یہ ویپن امریکہ کے جانب سے پاکستان کو پہلے سے ہی دیئے گئے تھے جنانچہ پاکستان نے امریکہ سے معاہدہ کیا کہ امریکہ پاکستان کی مدد کرے گا اے پی سی ری بیلٹ فیکٹری بنانے میں تو ناظرین نانٹین ایٹی سیون میں پاکستان میں ہیوی ری بیلٹ فیکٹری ایم سیریز قائم کی گئی اور نانٹین ایٹی نائن میں اے پی سی منفیکچنگ فیکٹری قائم کی گئی پھر اس کے بعد پاکستان نے چین کی مدد سے انیس سو بانوے میں ٹینک منفیکچنگ فیکٹری لگائی اس کے ساتھ ایک گنز منفیکشنگ فیکٹری بھی لگائی ناظرین انیس سو بانوے میں ہیوی ری بیلٹ فیکٹری کا نام تبدیل کر کے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا رکھ دیا گیا ناظرین دوہزار ساتھ میں ہم ایڈوانس ریسرچ جیویلیمنٹ اینڈ انفرمیشنل سینٹر قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جو کہ یوکرائن کی مدد سے قائم کیا گیا ناظرین اس منصوبے میں ہم سیکنڈ جنریشن ٹی فٹی نائن ٹینک سے شروع ہوئے اور تھرڈ جنریشن ٹینک الخالد تک پہنچے پاکستان نے اس دوران نہ صرف ایم سیریز ویپنز منفیکچر کیے اور ری بلٹ کیے بلکہ پاکستان ٹینکس کی بھی منفیکشنگ کرنے لگ پڑا ناظرین اس سیریز میں پاکستان نے ٹی فٹی نائن اور ٹی سکٹی نائن ٹینکس بھی ری بلٹ کیے اور ان کی منفیکشنگ بھی کی اس کے علاوہ پاکستان نے ٹی ایٹی فائیو ٹینکس بھی منفیکچر کیے جو کہ چائنیز اوریجن تھے ناظرین جو سفر پاکستان نے پہلے قدم سے شروع کیا تھا یعنی ایک ورک شاپ سے وہ ورک شاپ آج ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کی صورت میں اپنے اندر کئی فیکٹرییاں سموئے ہوئے ہیں ناظرین ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں آج ہیوی ری بلٹ فیکٹری ہے جو کہ یورپین اوریجن اور چائنیز اوریجن آرم ویکلز اور ٹینکس کو ری بلٹ اور منٹینس کرتی ہے ہیوی ری بلٹ فیکٹری ایم سیریز جو کہ یو ایس اوریجن ہے اس کی ٹریک ویکلز کو ری بلٹ کرتی ہے اور یہ خاص طور پر ایم دبل ون ثری سیریز میں سپیشل آئیز ہے ناظرین اس کے علاوہ ای پی سی فیکٹری ہے جو کہ ایم دبل ون ثری ویکلز کو منفیکچر کرتی ہے ناظرین اکورڈنگ ٹو ویلیٹری سپیسیفکیشن یہ فیکٹری سی این سی مشینز کیٹ کیم سسٹمز ٹی آئی جی اور ایم آئی جی ویلڈنگ ٹیکنالوجی ریڈیو گرافک انسپیکشنز کیمیکل کلیننگ کوٹنگ اور پینٹنگ پر مشتمل ہے ناظرین یہاں پہ ایک گن فیکٹری بھی ہے جو کہ ایچ ایٹی کا حصہ ہے جو کہ ون زیرو فائیو ایم ایم ٹو زیرو تھری ایم ایم کی گن بیرلز بناتی ہے ناظرین یہاں پہ ایک ڈیس کوم ڈیپارٹمنٹ ہے جو کہ ڈیولپمنٹ انجینئرنگ سپورٹ اور کمپوننٹ مینوفیکچنگ میں مدد دیتی ہے یہ فیسیلیٹی ایچ ایٹی کی تمام فیکٹریز کو سپورٹ کرتی ہے ایک ایٹی آرو فیسیلیٹی ہے جو کہ ٹریننگ اینڈ ریسرچ اورگنائزیشن ہے جو کہ لیباٹریز پر مشتمل ہے ناظرین ایچ ایٹی کا ایک میکینیکل کمپلیکس ہے جو کہ پاکستان ریلوے اور دوسرے سویلین اورگنائزیشن کے لیے مدد فراہم کرتا ہے جیسا کہ شوگر پلانٹس، بوائلرز، سیمنٹ پلانٹس، کرینز، روڈ کنسٹرکشن مشینری اور ویک میکنگ مشینری وغیرہ ان سب میں یہ کمپلیکس ہیلپ کرتا ہے ناظرین ایک ریسرچ انڈیولپمنٹ دیپارٹمنٹ ہے جہاں پر ٹینک ڈیزائن، ٹینک موڈرنائزیشن، انفنٹری فائٹنگ ویکلز اور ٹینک فائر کنٹرول سسٹم کی ریسرچ انڈیولپمنٹ پر کام کرتا ہے ناظرین اگر بات کریں کہ ایچ ایٹی پاکستانی فورسز کے لیے اب تک کیا کچھ بنا چکی ہے تو اس کی پرڈکشن میں ٹائپ سکسٹی نائن ٹینکس، ٹائپ ایٹی فائیو ٹو ٹینکس، ایم ڈبل ون تھری اے پی سی الخالد ٹینک، الزرار ٹینک، ہویٹزر گنز، ساد اے پی سی، الحمزہ اے پی سی، موز اے پی سی، ڈریگن ٹو اے پی سی، الحدیر اے آر وی یعنی کے آرمڈ ریکوری ویکل، اے ال بی یعنی آرمڈ لجسٹک ویکل، محافظ سیریز آرمڈ، آرمڈ لائٹ ویکلز جن میں محافظ ٹو بیسڈ آن لینڈ رور، محافظ ٹری بیسڈ آن لینڈ کروزر اور محافظ فور انٹرسائپٹر شامل ہے اس کے علاوہ وان ڈبل فائیو ایم ایم ایس پی گن جو کہ اٹرلی کے لیے بنائی گئی ہے، وان ٹوٹی فائیو ایم ایم سمود بور گن جو کہ ٹینکس کے لیے بنائی گئی ہے ناظرین یہی نہیں، ایچ آئی ٹی بڑے پروڈکس، دوسری چھوٹی پروڈکس بھی بنا رہی ہے جیسا کہ بلٹ پروف چیکٹ، بیلسٹک ہیلمٹ، آرمڈ گن پوسٹ، بلٹ پروف روسٹم، بلٹ پروف سکرین اور پوٹیبل شیلٹرز وغیرہ ناظرین اس کے علاوہ ایچ آئی ٹی کے انڈر ڈیویلپمنٹ جو ویپنز ہیں، ان میں الخالی ٹو ٹینک اور براک ایم آر ای پی ویکلز شامل ہیں ناظرین ایچ آئی ٹی یہ ویپنز دوسرے ممالک کو بھی بیچ رہی ہے جیسا کہ ای پی سی طلحہ اراق، محافظ ویکلز اراق کو اور کچھ ای پی سی سعودی عرب کو بھی تو ناظرین یہ ہے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا جو آج پاکستان کی بیک بون بن چکی ہے لیکن اس کا سفر شروع ہوا تھا امریکہ کے ایک انکار سے جس کو پاکستان نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ اور آج پاکستان اس میں بے تہاشا ترقی کر چکا ہے ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس